اسلام علیکم گوڈ مارننگ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میں آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل پر خوش حامدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گینٹی کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکیں تو ویورز آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو اور دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پولینڈ کا ویزا آپ بغیر کسی ایجنٹ کے کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تاک میرا یہ پیغام پہنچ سکے تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ پولینڈ ایک سنٹرل یورپین کنٹری ہے اور یہ یورپ کی ایکانومی میں چھے میں ساتھ میں نمبر پر آتا ہے اور اگر تو آپ اس کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پولینڈ کے ویزا کی ڈیفرنٹ کیٹاگریز ہیں جس میں سب سے پہلے ٹورسٹ ویزا ہوتا ہے اور فیملی ویزٹ ویزا اس کے علاوہ بزنس ویزا اس کے علاوہ ایک شینجن ویزا ہوتا ہے شینجن ویزے پہ آپ کو پتا ہوگا کہ شینجن کنٹری میں تمام کنٹری میں یورپ کے آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹڈی ویزا ہوتا ہے اور ورک پرمٹ ہوتا ہے تو پانچ شے کٹاگریز ہیں ان میں یہ ہے تو دوستو ویزا اپلائی کرنے کا طریقہ بلکل سمپل بلکل ایزی طریقہ ہے آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں سب سے پہلے تو یہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس پاسپورٹ پہ اور اس کی ویلیڈیٹی کم از کم ایک سال یا دو سال ہونی چاہیے ویسے ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ سکس منت ہوتی ہے لیکن آپ کا پاسپورٹ منیمم ون یئر ٹو یئر آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ منیمم ون یئر ٹو یئر آپ کے پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس کٹاگری میں ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہو جس بھی کٹاگری میں آپ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہو آپ کو میں نے پانچ شے کٹاگریز ویزا کی بتا دی ہیں ٹورس ویزا بزنس ویزا شینجن ویزا فیملی ویزر ویزا سٹڈلی ویزا جس ویزا میں بھی آپ اور جس کٹاگری میں بھی آپ ویزا اپلائی کرو گے اس کا سب سے پہلے آپ کو پروف لینا ہے یعنی کہ اگر آپ ورک پرمٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ورک پرمٹ ہونا چاہیے کسی کمپنی کا جاب آفر لیٹر ہونا چاہیے اگر آپ ٹورس ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا فیملی ویزر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ لیے آپ کے پاس سپانسر لیٹر ہونا چاہیے اور اگر آپ بزنس ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بزنس پروف ہونا چاہیے اور اگر آپ سٹڈی ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا پولینڈ میں کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ ایڈمیشن لیٹر جو ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے تو آپ کے پاس سب سے پہلی چیز ایک پاسپورٹ ہو گیا دوسرا آپ کے پاس پروف لیٹر ہو گیا جس کی بنیاد پہ آپ امبیسی سے پوائنٹمنٹ رہو گئے پاکستان میں اسلام آباد میں ڈپلومیٹک ایریا میں امبیسی جو ہے وہ پولینڈ کی امبیسی موجود ہے ادھر آپ امبیسی کو ای میل کر کے تو ان سے پوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں پوائنٹمنٹ لینے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی فائل اپنے ڈاکومنٹس سارے ریڈی کرنے ہے جس کیٹاگری میں بھی آپ ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہو کمپلیٹ کرنی ہے جب آپ کوئی پوائنٹمنٹ مل جائے گی آپ ادھر امبیسی میں جاؤ گے ادھر آپ کا انٹرویو ہوگا آپ کے ڈاکومنٹس جمع ہوں گے اور پندرہ دن کا آپ کو ٹائم دیں گے وہ ادھر امبیسی کے اندر ہی آپ کی فیس جمع ہوگی جو میرے حیال میں اس وقت بیس ہزار یا پچیس ہزار سے کامی ہوگی بیس بائیس ہزار ٹوٹل جو ہے وہ فیس ہوگی تو پندرہ دن کا آپ کو ٹائم دیں گے پندرہ دن کے بعد آپ کو ڈسیجن دے دیں گے کہ آپ کو انہوں نے ویزا دے دیا ہے جہاں ریجیکٹ کر دیا آپ کا ویزا اگر تو آپ کو ریجیکشن ہوگی ہے تو چودہ دن کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر اندر آپ دوبارہ پیل کر سکتے ہیں تو یہ ہے آپ کا جو ہے پولینڈ کے ویزا کے لیے سارا پروسیجر باقی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ میرے ساتھ جڑے رہیں میرے چینل پہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ میں تمام کیٹاگریز کی ون بائی ون ڈیٹیل ویڈیو بنا کے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے کس طرح سے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس تیار کرنے ہیں ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اس لیے آپ میرے چینل پہ میرے ساتھ جڑے رہیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں یقیناً آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور انفرمیٹیو لگی ہوگی تو میری ویڈیو لائک کریں اگر آپ کا کوئی بھی کونسٹن ہے تو مجھے کونسٹ کریں میرے ویڈیو نمبر میں اپنا دے دوں گا اس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں مجھے تو جو بھی آپ کا کونسٹن ہو آپ کونسٹ میں بھی مجھے پوچھ سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ون بائی ون تمام کیٹاگریز کی مکمل ڈیٹیل سے ویڈیوز بنا کے بھیجوں گا تو آپ میرے چینل پہ میرے ساتھ جڑے رہیں میری ویڈیو دیکھتے رہیں لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں میری ویڈیو سے اگر کسی کو بھی فائدہ ہوگا کسی بندے کو بھی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی تو ملتے ہیں ویوورز نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب اپنا حیاء رکھیں دعائیں میں اپنی دعائوں میں مجھے یاد رکھیں گوڈبای اللہ حافیز سیو نیکسٹ مجھے